اسلام نیکو میں مہد منی راج کے تازے کرپٹو مارکن انیلیسس کو لے کے علمی علم کے چینلنز پہ حاضر ہوں ابھی سب سے پہلے بات کے لیے تو آج ہے بیس جنوری دوزار بائیس اور بیٹکوین کے اگر فور آبا ٹائم فرم کے پر بات کے لیے تو بیٹکوین اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے کہ میں فورٹی بان تازہ سیون ہنڈڈ ڈالرز کے پر جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور بیٹی سی سو فار ایک وہی سپورٹ زون جو کہ میں نے آپ لوگوں کو پرسوں کی ویڈیو کے لیے لگا کے رکھایا تھا جو کہ شروع ہوتا ہے فورٹی بان تازہ فائف ہنڈڈ ڈالرز سے اور اس کی رینج آف فورٹی ٹو ہنڈ ڈالرز تک بیٹی سی اسی سپورٹ زون کے درمیان میں ٹریڈ ہو رہا ہے آج کے دن میں ہم لوگوں نے رکھا تھا کہ بیٹی سی کی فور آبار ٹائم فریم کے بھر ایک کینڈ ڈالز جو سی ہے وہ اس سپورٹ زون سے نیچے بند ہوئی تھی اور یہ کینڈل بند ہوئی تھی تک میں ٹھوٹی بان تازہ ٹوہنڈ ڈالرز کے پر لیکن اس کے بعد بیٹی سی کے اندر ایک کافی اچھا وولیم آیا تھا اور بیٹی سی کی ویلیو اس کا جو ساں نیکس ریزیسٹرس ریل میں نے آپ لوگوں کو لگا کے دکھایا ہوئے ٹوہنڈ ڈالرز کا لیول وہاں تک بیٹی سی کی ویلیو واپس گئی تھی اور اس کے بعد اب دوبارہ سے بیٹی سی کی ویلیو اسی سپورٹ زون کے اندر آ گئی ہے تو بیٹی سی کا انیلیسس اس سیم ایس دہ پریویس ٹو ڈیز ہی ہے مطلب کہ وہی سپورٹ زون کے دنیان بیٹی سی ٹریڈ ہوتا رہے گا ریزیسٹرس ریل ہے $42,600 دولارہ نیجور سپورٹ لیول ہے $41,500 دولارے اور اس سپورٹ لیول کو بیٹی سی ٹوڑ جاتا ہے تو پھر اس کے لایکسٹ سپورٹ لیول ہے $40,700 دولارہ اور پھر اس کا ریزیسٹرس لیول بنے گا $41,500 دولارہ تو اگن same analysis اس�를 کرجی ہوڑ ہے آپ لوگوں کو یہ سب سے تھی�� کرانا ہے کس پوائنٹ کے اندر آپ نے اید ازٹ کرنا ہے اپنے آپ کو بی ٹی سی کی ٹریڈ کے اندر سے اس کے لابے آگے چلتے ہیں آگر بات کرتے ہیں ایسے کوئنس کے بارے میں جس کے بارے میں آپ لوگوں نے پوچھا تھا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں پہ سیلر کے اوپر تو سیلر اگر بھی آپ لوگ دیکھیں تو یہ ٹریڈ ہویا 0.07738$ کے پر جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور لازلن جب اس کے پر ویڈیو بنائے تھے تو اس کے بارے میں ایک کافی اچھا وولیم آیا تھا اور اگر میرے بات کرتے ہیں اگر آپ لوگوں نے انٹری لی تھی اور میرے بات کرتے ہیں اگر آپ لوگوں نے اس کو hold کر کے رکھا تھا تو قریبا 50% تک کافی اچھا پروفیٹ جنریٹ کیا ہوگا آپ لوگوں نے سیلر کے پر سے جو سیلر نے اب بھی currently اپنا جو سپورٹ لیول تھا اس کا 0.072$ والا اس کو توڑ دیا ہے اور currently اسے نیچے ٹریڈ ہو رہا ہے اور اس کا نیکس جو سپورٹ لیول بنتا ہے وہ بنتا ہے تکریبنس 0.0759$ کے پر اور اگر اس لیول سے بھی اس کی ویلیو نیچے آ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا جو سپورٹ لیول بنتا ہے وہ بنتا ہے تکریبنس 0.0714$ کے پر تو سب سے پہلے اگر اس کے پر میں current consolidation کے پر آپ لوگوں کو فیبریٹ ٹریسمنٹ لگا کے دکھاتا چلوں تاکہ ہم لوگ کچھ بہتر آئیڈیا ہو جائے تو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جنسے یہ سپورٹ لیول آ رہا ہے یہ تکریبنس 0.32% والی گولڈن ریشو کے پر آ رہا ہے تو یہ والا لیول ہے کافی اچھی سپورٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں یہاں پہ سیلر کے لیے کیونکہ اگر آپ لوگ previously بھی دیکھیں تو یہ والا لیول کافی اچھی سپورٹ کے طور پر previously بھی کام کرتا رہا ہے سیلر کے لیے اس کے لیے اس کے لیے پر بھی 24-hour time frame کے پر تمام moving averages اگر میں آپ لوگ کو ان کر کے دکھاتا چلوں تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ currently تمام moving averages سے نیچے چل رہا ہے اور اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں تو اس وقت یہ 100 moving average اور 200 moving average کے لین کو ایزا resistance کے طور پر use کر رہا ہے اور اب 21 moving average کی جو line ہے وہ بھی نیچے آ رہی ہے تو again this is not a good sign from seller so far تو اب یہ seller یہاں پہ 100 اور 200 moving average کے لین کو ایزا resistance کے طور پر use کرے گا کہ جب تک اس کے اندر کوئی اچھا سا volume نہیں آتا تب تک تو اب اس کے پر اگر میں آپ لوگ کو یہاں پہ entry in exeepoints کے بارے میں بتاتا چلوں تو seller کی value نیچے آتی ہے تو آپ لوگ انہیں entry لیں گے 0.0762 dollars کے اوپر آپ لوگ کا پہلے exit target ہو جہے گا 0.0779 dollars اور next exit target آپ لوگ کا ہو جہے گا تقریبا 0.08 dollars اور اگر اپنے support level کو continue نہیں رکھ پتا تو آپ لوگوں کا stop loss ہو جہے گا یہاں پہ 0.0744 dollars کے پر تو اس طرح سے اب آپ لوگ سیلر کے پر اپنی trade لینی ہے اور اپنا profit generate کرنا ہے آگے چلتے ہیں آگے باہر کرتے ہیں theta کے پر تو theta اگر اب بھی آپ لوگ دیکھیں تو یہ trade ہویا تو یہ 4.441 dollars کے پر جب میں یہ ویڈیو منا رہا ہوں اور last time اس کے پر جب میں نے ویڈیو منا ہے تو اس کے بعد بھی ہمارے کچھ targets اور اگر آپ لوگ نے اس کو تھوڑے دن hold کر کے رکھا ہوگا تو 47% تک کافی اچھا profit آپ لوگ نے generate کیا ہوگا theta کے اپر سے تو theta یہ جن سے میں نے اس کے resistance سپورٹ لیول سے رکھائے ہوئے ہیں یہ جب میں نے previously اس کے پر ویڈیو نہیں تھی یہ انہی support and resistance levels کے پر ابھی بھی trade ہو رہا ہے اور اگر میں اپنوں کو یہاں پہ current consolidation کے پر اس کے پر بھی favorite placement لگا کے دکھاتا چلوں تاکہ ہم لوگ کو یہاں پہ کچھ پہ idea ہو جائے تو جیسا کہ اب لگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس کے جو سے support and resistance level آرہے ہیں 0.236 والی golden ratio 0.32 والی اگر میں آپ لوگ on کر دکھاتا چلوں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں 21,50 and 100 moving average سے above چل رہے ہیں اور 200 moving average resistance کے طور پر use کر رہے ہیں اور اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں 4 hour time frame کے اوپر currently handle moving average line support کے طور پر یہ ایک اچھا 58 سے above one کرتا ہے تو آپ لوگ نے entry لے لیں اپنی 4.39 ڈالرز کے پر پہلے exit target آپ لوگ 4.49 ڈالرز اور next exit target 4.62 ڈالرز اور اگر اپنے support level کو continue نہیں رکھ پتا اس کی value نیچے آ جاتی ہے تو سب سے پہلے stop loss 4.32 dollars ری entry point آپ لوگ 4.25 ڈالرز اس کے بعد پہلے exit target 4.35 ڈالرز next exit target آپ لوگ 4.5 ڈالرز تو اس طرح سے آپ اپنی trade لینی ہے تھٹا کے اوپر اور اپنا profit generate کریں گے آپ اس کے لاب آگے چلتے ہیں کے کے پر کے پر میں تھوڑے دنوں exit کیا تو 4% اور اگر آپ لوگ نے اس level تک hold کر رکھ ہے تو 11% تک profit ہمارا generate हुवا ہے cake کے پر سے last trade کے اندر okay اگر آپ دیکھیں تو یہ trade ہو رہا رہا ہے یہ پہ 10.7 ڈالر کے پر جب میں یہ ویڈیو نہ آ رہا ہوں اس کا support level ہے 10.3 ڈالر کے پر 11.12 ڈالر کے پر اور یہ resistance level جب میں اس پر ویڈیو نہیں تھی تب بھی لگا ہو ہے اور اب بھی اس level کو ایسا resistance کے طور ٹائم فریم پر تمام moving averages اگر own کر دکھاتا چلوں تو سو فار تمام moving averages سے نیچے چل رہا ہے 21 moving averages سے بھی نیچے ہے اور اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ 50 and 100 moving average length resistance کا طور پر use کر رہا تھا تو maximum chances ہیں کہ 21 moving average length جہا $11 وہاں پر اس کی ری entry point کے بارے میں بتاتا چلوں تو آپ لوگ re entry point ہو جائے گا $10.05 کے اوپر exit target 10.5 $10.05 next exit target 11 dollars کے اوپر اس طرح سے آپ اپنی trade لیں گے اور اپنا profit generate کریں گے اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں آگے بار کرتے ICP کے اوپر recently ہی ویڈیو بنائی تھے اور اس کے بعد ہمارے کافی دیکھیں تو یہ level ایک کافی اچھی support میں already کام کرتا رہا ICP کے لئے پر اس کے علاوہ یہ جتنے بھی support and resistance levels سے لگے ہوئے ہیں یہ last time time is video اور اس کے علاوہ اگر اس کے پر 4 hour time frame کے بعد تمام moving averages اگر میں آپ لوگ کو پہلے on کر دکھاتا چلوں تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تمام moving averages سے نیچے چل رہے اور اب اس کی تمام moving averages دوبارہ سے flip ہو رہی ہیں 21 moving average so far سب سے نیچے ہے اس کے بعد 50 moving average line اور 100 200 moving average line تقریبن ایک ہی level کے اوپر ہے تو اگر 4 hour time frame چل رہی ہے اگر تو اپنے سپورٹ level gain 26.94 سے above بند کرتا ہے تو اپنے entry لینے 27.1 dollars کے پر پہلے exit target 28.5 dollars اور next exit target 29.2 dollars اور اگر اپنے support level کو continue نہیں رکھ پاتا تو پہلے exit target 26.8 اور next exit target 28.5 dollars ہو جیگا ICP کے پر اپنے trade لینے ہے اور اپنا profit generate کرنا ہے اس کے علاوہ آگے چلتے ہے last میں باگ کرتے ہیں farm کے پر تو farm کے پر میں پہلی ویڈیو بنانا لگا ہوں یہاں پہ سپورٹ level بنتا ہے 32.8 dollars کے پر اور اس کے ویلی سے افب ہوتی ہے تو تب support کے طور پہ کام کرتا رہا ہے یہاں پہ farm کے لئے اس کے لئے اگر اپنے resistance level کو ڈوڑ دیتا ہے مطلب کہ 143 dollars کے level کو تو next resistance بنتی 152 dollars کے پر اور اگر اپنے support level 132.8 dollars کا level لگا لگا dollars کے پہ تو اب اس کے اوپر سب سے پہلے 4 hour time frame کے اوپر تمام moving averages اگر on کر دکھاتا چلوں تو so far اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام moving averages سے نیچے چل رہے اور اس پر 21 اور 200 moving average کی line کیونکہ ایک ہی level کے اوپر ہے تو اس level کو ایک heavy resistors کے طور پر یہاں use کر رہا ہے farm تو اگر میں اپنے entry and exit points کے بارے اکتاتا چلوں تو آپ لوگ کا یہاں پہ fill حال کے لئے entry point $333.5 اور اپ لوگ کا پہلا اور short time frame کے لئے exit $337.5 اور next exit target آپ لئے 141.5 $ اور اگر اپنے support level کو continue نہیں رکھ پاتا اور اگر آپ لوگ nے entry لے لی ہوگی تو سب سے پہلے stop loss آپ لگ nے use کرنا ہے $331 کے پر re-entry آپ لگ لینے $127 کے پر پہلا exit target $32 $32 اور next exit target $337.5 $ تو اس طرح سے آپ لوگ نے اپنی trail لینے ہے فارم کے اوپر اور اپنا profit generate کرنا تو آج کے لیے یہی coins کل کی ویڈیو کے اندر کن coins کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤ اس کے بارے میں آپ مجھے نیچے کوئنٹ سیکشن کے اندر بتائیے کل اللہ حافظ